عدبی اور ثقافتی میلے جیسے شائقین سے سچتے ہیں اسی طرح سالانہ فیسٹیولز کی مقبولیت بھی لوگوں کی آمد کے دم سے ہی بھڑتی ہے لیکن سال 2020 نے لاہور شہر میں بڑے اور درمیانے درجے پر منقید ہونے والی تمام سرگرمیوں کو متاثر کیا ہے کومیڈی فیسٹ کرنے والوں کے سامنے اس بار تھا ایک سنجیدہ سوال عالمی وبا کے دوران آڈینس تک اپنا فند کیسے لے جایا جائے مقبولیت کے بائیس جو کومیڈی فیسٹ ایک ہزار سے زائد شائقین کی موجودگی میں سال میں دو بار منقید ہوتا تھا اسے غیر موئینا مدت کے لیے روک دیا جائے یا پھر ایس او پیس پر عمل کرتے ہوئے شائقین کی محدود تعداد کے ساتھ میلا منقید کر لیا جائے ایک بار پھر کومیڈی کے لیے سہارا لیا گیا کریٹیوٹی کا آن لائن کرنے کے لیے ایک تو ہی کہ ہم نے اپنی مارکٹنگ کے لوگوں کا بڑھا دی ہے ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں اس کی ساری پوست پروڈکشن کرتے ہیں پھر اس کو یوکیوب پہ فیس بک پہ ہر طرف ڈالتے ہیں ایک پلس پوائنٹ تو یہ ہے کہ مسطن زیادہ ہمیں آن لائن آڈینس ملی ہے تو ایسے لوگ جو کہ لاہور سے باہر ہیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے بڑے ان کو موقع مل جاتا ہے لاہور کا یہ کومیڈی فیسٹ گزشتہ چھ سالوں سے نوجوان کومیڈینس کو پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے لاہور کے علاوہ کراچی اسلام آباد اور دیگر شہروں سے بھی آرٹسٹ اس میں پرفارم کرنے آتے ہیں سٹیج پر لوگوں کو ہسانے کی کوشش کرنے والے ڈاکٹر آکب ایک ڈینٹسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وبا کے باعث دو ہزار بیس بہت سے لوگوں کے لیے سخت سال ثابت ہوا ایسے میں جو مزہ لائف تفریح سے ملتا ہے وہ آن لائن ممکن نہیں بارے جیسے جو لائف پروفارمر ہوتے ہیں ان کی انرجی جو ہے وہ آڈینس میں بیٹھی ہوتی ہے ہمیں ہوتنگ سے مزہ آتا ہے اگر آڈینس میں سے کوئی بولتا ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے یہ چیز سن کے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ وہ انوالو ہو رہے ہیں لیکن بعض کومیڈینس کی نظر میں آن لائن پرفارمنس کی وجہ سے ان کا کام ایسے لوگوں تک بھی پہنچ سکتا ہے جنہیں کبھی لائف شو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا آبیدلی کہتے ہیں کہ مصبت انداز میں سوچیں تو کوویڈ نائنٹین نے لوگوں کو ہسانے کے لیے نئے موضوع دیئے ہیں لوگوں کو ہسانے والے کہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے باعث لائف کومیڈی شوز کو بند نہیں ہونا چاہیے بلکہ کومیڈی کو سٹریٹ، تھیٹر کے ذریعے گلی محلوں تک لے جایا جائے تو ہستے ہساتے وبا سے متعلق اگاہی کے پیغامات بھی عام کیے جا سکتے ہیں سمن خان، وائس اف امریکہ، لاہور